کیا آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکے کے جھنڈے میں شہر کے ہاتھ میں تلوار کیوں بنائی ہوئی میں بتاتا ہوں ایک شہزادہ تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا کئی زیادہ شہزادیاں مرتی تھے اس پہ لیکن وہ کسی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا اس کے باپ نے اس کو بہت زیادہ مجبور کیا کہ بیٹا شادی کر لو تو اس نے ایک شرط رکھی اس نے ساری شہزادیوں کو کٹھا کیا سب کے ہاتھ میں بیج دیئے ساری شہزادیوں کو اس نے کہا کہ یہ بیج اگالو جس کا گلاب سب سے زیادہ خوبصورت نکلا میں اس سے شادی کروں گا کئی سال بعد جب وہ سفر سے واپس آئے ساری شہزادیاں اس کے پاس پھول لے گئی کسی کا لال گلاب کسی کا پیلا گلاب کسی کا کیسا 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 کوئی ایک گلاب لے کے آرہے کوئی دو گلاب لے کے آرہے کوئی گلدستے لے کے آرہے پورے کے پورے لیکن ایک شہزادی کے پاس کوئی گلاب نہیں تھا تو شہزادی نے اس سے پوچھا کہ سب گلاب لے کے ہیں تم کیوں نہیں لے کے تو اس نے کہا کہ آپ نے جو بیج دیئے تھے وہ گلاب کے تھے ہی نہیں تو شہزادی نے کہا کہ یہ واحد لڑکی ہے جو سب سے زیادہ ایماندار تھی میں نے تو جب گلاب کے دیئے ہی نہیں بیج تو آپ نے کہاں سے گلاب لے کے تو اس کا مطلب آپ صرف شادی کے خواہش منتے ہیں تو اس نے اس سے شادی کر لی تو جو سری لنکہ کے جھنڈے میں شہر کے ہاتھ میں تلوار ہیں بھائی مجھے بھی نہیں پتا کیوں ہیں آپ کو پتہ لے کہ مجھے بتا دیں اور بھائی صاحب زیب شہر کے ہاتھ میں تلوار ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے یہ بتاؤ کبھی شہر نے تمہارے گھر میں آکے تم سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں موبائل کیوں ہیں رب میلی عوام چھوڑا ہے اپنا کام کرو جا کے چاہتے ہیں